نفس کی مضبوطی کے لیے کون سے اہم کام کرنے چاہیے مکمل تفصیل سے بیان کریں گے سب سے پہلا کام طاقتور خوراک کھانی چاہیے مطلب اگر آپ اپنے نفس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ طاقتور خوراک کھائیں نمبر دو دودھ کا زیادہ استعمال کرنا دودھ میں زیادہ تر پرورین ہوتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ پید مند ہوتا ہے سب سے اہم لوگ کا استعمال کرنا نفس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ٹائمنگ میں بھی اضافہ کرتا ہے بار بار مباشرت کرنا بار بار مباشرت کرنا سے بھی بہت زیادہ پیدے ہوتے ہیں ہفتے میں چار سے پانچ بار ہم بستری کرنا ہفتے میں چار سے پانچ بار ہم بستری کرنے سے یہ پیدہ ہوگا کہ آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا تازہ پھلوں کا استعمال تازہ پھلوں کے استعمال سے آپ صحت مند اور تاندرس رہیں گے تازہ سبزیوں کو اپنی خوراک بنانا چاہیے تازہ سبزیوں کو اپنی خوراک اس لیے بنانا چاہیے تاکہ دن بدن آپ کے جسم کے اندر نئے خون پنیں دیسی گی کے ساتھ لونگ کا استعمال کرنا یوں سمجھ لیں کہ دو گھنٹے لگانے کے برابر ہے چینے کے پورڈر کے ساتھ دو خجور ملاکل استعمال کرنے سے دس انچ لیندھ پڑ جاتی ہے مطلب نفس کی لمبائی بڑھانے کے لیے چینے کے پورڈر کے ساتھ دو خجور استعمال کریں ٹائمنگ بڑھانے کے لیے دودھ کے اندر چینے ڈال کر کھانے چاہیے بلکل بھونے ہوئے سوال نمبر دو جوڑوں کے درد کو کیسے ختم کریں جس وجہ سے ہشیاری نہیں آتی ہے آپشن ون گرمی میں زیادہ پانی کا استعمال کریں کیونکہ زیادہ پانی کے استعمال سے آپ کا جو جسم کا ٹرمپریچر ہے وہ بھرقرار رہے گا پونے ہوئے چینے کی کسر سے استعمال کریں پونے ہوئے چینے کو کسر سے کھانا چاہیے ادرک والی چائے کا استعمال کریں ادرک والی چائے بھی بہت زیادہ کمال ہوتی ہے اور وہ ہر در کو چن لیتی ہے پیدام اور چلگوزہ کا استعمال کریں پیدام اور چلگوزہ کا استعمال ایسے ہے جیسے حلوہ کھانا ہے اکھروت اور کا گھڑ کے ساتھ استعمال کریں تھنڈے پانی سے پرہیز کریں تھنڈے پانی سے پرہیز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جوڑ کو تھنڈا کر دیتا ہے گرم چیزوں اور عدویات سے پرہیز بہت لازمی ہوئی